میں یہاں پہ دکان چلا رہا ہوں وہاں پہ سامنے تو دن بار مشکل سے گزارا ہوتا ہے تو اگر گورنمنٹ اس پہ سٹرز دے ان چیزوں پہ اس کو موڈیفائی کرے یہ بیڈرک جو ہے اس کو مضبوط مضبوط رکھے کشمیر میں تو مجھے لگتا ہے کہ جوان لوگ جو ہے وہ نوکری کے پیچھے نہیں بھاگیں گے ہم موجود ہیں زلہ گاندربل کے پرانگ علاقے میں جہاں پر نبے سے پہلے نائنٹیز سے پہلے ایک پاک ہوا کرتی تھی اور اس پاک کی اہمیت آپ اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ مقامی لوگوں کا جو بزرگ ہے جو ہم نے ان سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ اس پاک میں شیخ عبداللہ جیسی ہستی آکے رکی ہے اندرہ گاندی جیسی ہستی آکے رکی ہے لیکن آج اگر آپ اس پاک کو دیکھیں گے تو آپ کو صرف اور صرف کھنڈر نظر آئے گا آپ کو ٹوٹی فوٹی مارتی نظر آئیں گے جو اس زمانے کی بنی ہوئی ہے آپ کو نظر آئیں گے کچھ ایسے نشان جو صرف یہ دکھا سکتے ہیں آپ کو کہ شاید کسی زمانے میں یہاں پر کوئی پاک ہوا کرتی تھی جس زمانے میں یہ پاک تھی اور فنکشنل تھی ایک اچھی حالت میں تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا یہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار ملتا تھا لیکن اس کے بعد کن وجہات کی وجہ سے اس پاک کو کھنڈر میں تبدیل ہونا پڑا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کو یہاں پر صرف خنڈر ہی خنڈر نظر آئیں گے ٹوٹی فوٹی سیڈیاں نظر آئیں گی ہر جگہ سے فینسنگ لگا کے اس کو بند کیا گیا ہے راستہ اس کا بند ہے اندر آنے کا بھی راستہ صحیح سے نہیں ہے لوگوں کو فینسنگ سے اچھل کر یا ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے اندر آنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پاک کی کتنی اہمیات ہے اور ان کے اس پاک کو لے کر ان کے کیارت دے عمل ہے سر آپ اپنا نام بتائیں جی میرا نام گولام آسن ملکے تو آپ یہیں کیے ہیں اسی ایریا سے رہنے والے ہیں یہاں کا لوکل ریزیڈنٹ ہو تو اس پاک کی حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اس پاک کی کیا اہمیت تھی بتایا جاتا ہے کہ نبے سے پہلے ہاں پہ ایک بڑی خوبصورت پاک ہوا کرتی تھی یہ ایک بہت بڑا ایسٹ تھا پبلک کا نائنٹی سے پہلے ہماری جو بڑے بزرگوں کے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت تھی لیکن تب سے لے کے آج تک بڑے حادثات ہوئے سیلہ بھی آیا نائنٹی سے پھلڑ آیا اس کے بعد آر بھی نہیں اس کو کیپچر کیا تو اس کے بعد اس کی حالت بہت خراب ہوئی تو آج یہاں پہ آپ خود دیکھ رہے ہو کہ اس کی حالت بلکل ایک بہت شدہ امارت کی طرح ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ان چیزوں پہ فوکس کرے جو چیزیں ہیں کہ ٹوریزم جو ہے جہنڈ کے کا اس کو بیڈ راک منع جاتا ہے جہنڈ کے کا تو اگر اس کو موڈیفائی کیا جائے اس کی اپگریٹیشن کی جائے تو یود جو ہے ان کو روزگار ملے گا تو ہماری یہی ارکیسٹ ہے گورنمنٹ سے اور آپ کی وصادت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پہ توجہ دیں آپ سے پہلے بھی بہت سارے نیوز چنل والے آئے ہیں انہیں انٹریو ہمارا لیا بہت سارے لوگوں کا لیا یہاں پہ جو یہ لوکل ہے ان کا بھی لیا لیکن گورنمنٹ تس سے مس نہیں ہے تو بس یہ ہماری ہماری ارکیسٹ ہے مجھے اس پاک کے حوالے سے کچھ تاریخی باتیں بتائیں بتائی جاتا ہے کہ شیخ عبداللہ یہاں پہ آکے ٹھہرے تھے اس حوالے سے کچھ بتایا میں مطلب اتنا ایجن نہیں ہوں جو یہاں کے بزرگ ہیں ان سے میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ بڑی بڑی ڈگنیٹیز آتی تھی آل اوور انڈیا سے جو اندرہ گان دی جی تھی تو وہ بھی یہاں پہ آئی ہے یا شیخ عبداللہ صاحب وہ بھی یہاں پہ آتے تھے اور میرے بھی تھوڑا ہیزی ایڈیا ہے مجھے کہ یہاں بہت بز ہوتا تھا بہت زیادہ ٹوریسٹ انفل ہوتا یہاں پہ لیکن آج بس یہاں پہ چند کتے ملیں گے آپ کو چند ٹوٹی فوٹی امارتے ملیں گے آپ کو اور تب تو گل مرکہ نام بھی نہیں تھا سونا مرکہ ایسی چیزوں کو چھوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کہتے ہیں ان چیزوں پہ یہاں پہ انیمبلائیمٹ ختم ہوگا کیونکہ اگر گورنمنٹ اس پہ سٹرز دے ان چیزوں پہ اس کو موڈیفائے کرے یہ بیڈ راک اس کو مضبوط رکھئے کشمیر میں تو مجھے لگتا ہے کہ جوان لوگ وہ نوکری کی پیچھے نہیں بھاگیں گے میں یہاں پہ دگری ہولڈر میں یہاں پہ دگان چلا رہا ہوں وہاں پہ سامنے تو دن بار مشکل سے گزارا ہوتا ہے اب ہماری یہی ریکیسٹ ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی روزگار ملتا ہے تو یہاں کے عوام بھی فلتی فلتی لیکن اس میں سیریس ایکشن لینا ہے بہت بہت شکریہ تو انیمپلائیمنٹ کی بات ہم سب کرتے ہیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ بے روزگاری کتنی تیزی سے بھڑ رہی ہے اور واقعی اگر گورنمنٹ ایسی چیزوں پر اپنا دھیان دیتی ہے تو شاید بے روزگاری کی جو لیول ہے بے روزگاری کی جو پرسنٹیج ہے اس میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے اور یہاں کے مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج سے پہلے بھی ہاں بہت سارے میڈیا حفظہ ہیں انٹریوز ہوئے ہیں اس کو کوریج کی گئی ہے اس پاک کو کوریج ملی ہے لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ نے کبھی بھی اس پر اپنا نظر نہیں ڈالی تو ہماری گورنمنٹ سے یہی گزارش رہے گی انتظامیاں سے ہماری یہی گزارش رہے گی کہ اس طرف بھی اپنی تھوڑی نظر ڈالے اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہیں ایک روزگار کا ذریعہ مل جائے گا کیمرہ پرسن میرکی سر کے ساتھ میں سبانساری جیکی نوز پوائنٹ کے لیے